شو بیس جنوری دو آزار چو بیس کو رجانہ پولیس کو ون فائیو کے ذریعے ایک اطلاع ملی کہ علی اصد نامی ایک شخص کو رابری کے دوران گولی لگ گئی ہے جس کی ویسے وہ جان بھاگ کو گیا ہے اور اس اطلاع کے بعد فوراں جب پولیس وہاں پہ موقع پہ پہنچی تو یہ بات سامنے آئی کہ علی اصد اپنی نوبیاتہ بیوی کے ساتھ اس کے سسرال سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا جہاں پہ رستے میں ڈاکو نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس روکنے پر مضامت کرنے پر انہوں نے ڈاکو نے علی اصد کو گولی مار کے سر میں اس کو جان بھاگ کر دیا اور واردات کے دوران انہوں نے سونے کی بالیاں اور موبائل فون چھیننے کی کوشش کی اور وہ چھین کے لے گئے ہیں اس کے اوپر ایف آر درجو یہ ایف آر درجو انہیں کے بعد ایک تفتیشی ٹیم ترطیب دی گئی جنہوں نے تمام پہلیوں سے اس کیس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی اس میں مارڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ علی اصد نامی جو شخص ہیں ان کو ان کی بیوی اکرہ بیوی نے اپنی دوست کریمہ اور اپنے تین ساتھیوں کی مدد سے ایک پلان کے تحت جو ہے وہ قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس وقوع کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی تاکہ پولیس کو مس لیڑ کیا جا سکے الحمدللہ پولیس نے اپنی کاوش سے اور اپنی کوشش سے اس مقدمے کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ تمام ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے اسلاح بھی برامت کیا اور جو موٹر سائیکل اور جو چیزیں اس کے اندر یوز ہوئی تھیں ان کو ریکور کرنے کے بعد تمام ملزمان کو پابندے سے لاسل کیا ہے اور اب ہم اچھے طریقے سے یہ تفتیش پوری کر کے انشاءاللہ ملزمان کو سزا دلوائیں گے